اس وقت جو آپ جس ڈسپلن کا مزاہرہ کر رہے ہیں وہ ڈسپلن بھارت ہم دیکھیں گے اور اسی سے ہم گیس کریں گے کہ آپ کو کیا تربیت دی جا رہی ہے جب بھی کوئی بیٹی یہاں پر آئے گی یا کوئی بیٹا آئے گا آپ تعلقہ سکر بجائیے گا لیکن سی ٹی کوئی نہیں بجائے گا جو بچہ یہ سنما ہوں ساتیس لگے بیٹا اور اگر آپ سی ٹی بجائیں گے اور آپ کوشش کریں گے زرہ سپیشل ہونے کی تو پھر مینسمنٹس آئے گا یہ آپ کو موجود ہے آپ کو اس ہال سے باہر نکال لے کا اختیار بہر طور ہمارے پاس سے آئے اور آپ کو باہر نہیں جا جا سکتا ہے اس لئے کوشش کیجئے آپ اپنے آپ کو زرہ کٹرول کر کے اپریشیٹ جلوڑ کیجئے بٹنگ آپ ہر کس نہیں کر سکتے ابھی حافظہ حفیفہ کے لئے یہ بہت اچھی والی تعلیر آپ کے طرف سے آئے گی کسی بھی آغاز کر رہے گا آج مجھے جس موضوع پر اظہار خیال کرنے کی دعوت دی گئے ہے اس کا عنوان ہے ٹریفک کے مسائل اور ہمارے ذمہ دارے میں کس کے نام دکھوں جو عالم گزر رہے ہیں میرے شہے جل رہے ہیں میرے لوگ مر رہے ہیں کوئی اور کو نہیں ہے پسے گھنجر آزمائی ہمیں قتل ہو رہی ہیں ہمیں قتل کر رہے ہیں آلی بکار میں ہکائی کے سمندر میں جب سوچ کا جال پھیکتی ہوں تو حقیقت کی رن پڑکی مچنیاں زیب کے دریچوں سے نکل کر اس میں گرتی ہی چلی جاتی ہیں اور اس سے بکار بکار کر رہتی ہیں کہ ہر سال پاکستان میں بارہ لاکھ لوگ ٹریفک ہاتھات کا شکار ہوتے ہیں اور ٹرکی مچوں کی سرمے کے مطابق تقریباً چھتیس ہزار لوگ لگمائے اجل بچاتے ہیں ان ہاتھ ساتھ کی وجہ سے کتنے بچے بے سہارہ اور یقین بچاتے ہیں کتنے بھر بیران بچاتے ہیں کتنے سہارہ بجر جاتے ہیں ان مسائی اور ہاتھ ساتھ کی وجہ کے ہیں یہ ہاتھ ساتھ کس کی وجہ سے جنم لے رہی ہیں گرمان میں جھانکی ہے تقریب کار ہاں خود ہیں یہ مسائی ہماری وجہ سے جنم لے رہی ہیں ان ہاتھ ساتھ کے ذیبہ دار ہم ہیں اور ان کے وجہ صرف اور صرف ٹریفک کوانی کی خلاف بڑھتی ہے سامینے کرام ٹریفک کوانی پر عمل کرنا محضید قوموں کا شیار ہوتا ہے کسی بھی کون کی تانیوں اور تربیوں کا اندازہ ہم کی ٹریفک سے لگایا جاتا ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے فرض کو پرچانے اور اس پر عمل کریں تاکہ اپنی اور دوسروں کی جانوں کی حفاظت کریں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم گاڑی چلاتے ہوئے اس گون کا استعمال حرگز نہ کریں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم من میننگ نہ کریں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آور لوڈنگ نہ کریں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم موٹر سائیکل جلاتے ہوئے ہیلپٹ کا استعمال لازمی کریں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم گاڑی جلاتے ہوئے سیٹ پیل کا استعمال لازمی کریں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دم اگر بچوں کو موٹر سائیکل نہ چلانے دیں جب تب کہ وہ اپنا لائسنس آسل نہ کر لیں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم گاڑی کو ٹھیک جناب پر ساتھ کریں کیونکہ ہماری غلط کارکیس کی وجہ سے کسی آنگولس میں پڑے مریض کی جان جا سکتی ہے یہ ہماری ذمہ داری میں ہے کہ ہم تمام ٹرافک قوانیت پر عمل کریں کیونکہ مطلوع کے خدا پسیر ہو کسی مشکل میں تو سر سجدے میں رکھنا عبادت نہیں ہوتی ہم میں سے اکثر لوگ اپنی گزیوں اپنی پتہیوں کے انزامات دیوسروں پر ڈال دیتے ہیں زبان شدہ کاموں کا یہ شیرہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے عزامات کسی اور پر ڈال دیتے ہیں ہم ٹرافک قوانیت کی خلاف وزی کرتے ہیں ان پر عمل نہیں کرتے ہیں ہمیں ٹرافک قوانیت کی وجہ سے جلمانہ کرتے ہیں سزا دیتے ہیں اور زبانتی جس کی وجہ سے ہماری جان بھی جا سکتی تھی تو پھر ہم اپنی جان کے محافظوں کے ساتھ بگتمیزی کرتے ہیں ہم دی آئیزی کیپننل مبین شہید کے فارسوں کے ساتھ جھگرا کرتے ہیں ہم ان سے بگتمیزیہ کرتے ہیں ہم کمام لہاں بھوڑ جاتے ہیں مزنے ماتے پر تلچانے ہیں صرف اور صرف اس لئے گئے ہے طرح میں حضرتین سام ان کا دین وہ دین ہو گئے ہیں انہیں مان دیجئے کیا اس وقت ان کے پسینے سے شرابور بردین ان کے گھر سے اٹے ہوئے بال ان کے گھر دودہ چہرے آپ سے گئے نہیں کہہ رہے ہوتے ہم درد میں منار کی ممالید کھڑے ہیں کچھ سارا نشینوں سے بہترحال پڑے ہیں سوچاو عزیزوں کے فصیلوں پہ ہر اکسیح ہم لوگ ابھی زندہ و پیدار کھڑے ہیں حضرتین اس معاشرے میں کامانی اس معاشرے کی بہتری کے لئے بنای جاتے ہیں اس معاشرے میں بسنے والے لوگوں کے فائدے کے لئے بنای جاتے ہیں اس سہولت کے لئے بنای جاتے ہیں لیکن یہ بہارے جاتے ہیں اس وقت بنتے ہیں جب ان پر عمل نہیں کیا جاتا کیونکہ جب کوئی قوم اپنی ازمتیں رفتہ کو بھول جایا کرتی ہے اس قوم کا سبینہ حجبالے کھانے لگتا ہے علیہ میں کہا محفوظ سرکے ہی محفوظ مستقبل کی زمانت ہے اور یہ سرکے تب ہی محفوظ ہو سکتی ہیں جب ہم تمام ٹرم کی قوانین پر عمل کریں گے اس لئے ملت اسلامیہ کی یہ بیٹی ملکوں قوم کے بیٹی اور آپ کے بیٹی آپ سے استعداد کرتی ہے خدارہ خدارہ ٹریفک قوانین پر عمل کریں خدارہ ٹریفک منازمین کا دل اور جان سے احترام کریں اور خدارہ اس ملکوں مزید حقصہ سے بچانے اس سے پہلے کہ لہجے میں آواز ہو جائیں صرف صدیب سب بگار ہو جائیں اس سے پہلے کہ ہم سوال کے آخری ہوجائے کے بھی آخر تک پہنچ جائیں اس سے پہلے کہ لوگ کریں دل کے پھولے جنٹے سینے کے داپ سے اس گھر کے آنگ لگ گئی گھر کے چراب سے میں اس شیئر کے ساتھ ہی موجود زیرے بہت سمیٹی ہوں کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی انہا خود ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا اور یہ وطن ہمارا ہے اسے ہم نے سوارا ہے اسے ہم نے سوارا تھا اسے ہم ہی سواریں گے واہل دعوانہ الحمدللہ ۔ ہمใت ب soul جی نیوم ہماذاہ